آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان بہادر نوجوان کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو دونوں آنکھوں سے محروم ہے جس کو نظر نہیں آتا ہے زلا سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں میں اس وقت موجود ہوں اور یہ نوجوان ڈسکا کے لاری اڈا پر ایک کریانہ کی سٹور کی دکان چلا رہے ہیں اور ان کو دونوں آنکھوں سے جو وہ نظر نہیں آتا ہے بینائی سے محروم ہے اتنی بڑی دکان یہ کیسے چلاتے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے یہ سٹوری ہے اور میں تو بہت احران ہوا ہوں ان کو دیکھ کر کہ جو چیز بھی مانگی ہے اگر سگرٹ مانگے پانی مانگے بوتل مانگے کوئی بھی چیز مانگے تو اگزیکٹ اسی جگہ پر جا کر یہ وہ چیز جو ہیں وہ لینے جاتے ہیں اس باہمت نوجوان کا نام محمد ادریس ہے محمد ادریس دونوں آنکھوں کے بینائی سے محروم ہے یہ بھیگ بھی مانگ سکتا تھا لیکن اس نے محنت کی اور اپنا دکان داری کو اس نے اپنا پیشہ بنایا محمد ادریس سے پوچھتے ہیں کہ محمد ادریس اتنے رش والی جگہ پر لاری اٹھا ہے اور اتنے زیادہ کسٹمر گاہک ہیں کیسے آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دی سکرات دے حوالے دے نال اللہ تعالیٰ دی مدد میرے نالے اور نوٹ نوں ویکھنا تجربے دے نال اور نوٹ دا مکایا بھی دینا سبدا بھی دینا جوڑی شاہ کے گاہک نے منگنی اور شید بھی دینی ہے محمد ادریس آپ کے جو آنکھ بینائی سے محروم ہوئے کب یہ حاصل کیسے حاصل رونما ہوا ہے پیٹ دو سال دے ہاں دے اکھانے پیچھ چٹا موٹی اتریا سی اوپر کاردیاں نے امپریشن کروائے ٹھیک بھی ہو گیا پھر اولی اولی بڑھا ہویا کوئی نمان دسان سال لاندہ کاردیاں نے سکولے پائی تا ہی پڑھ نماز دے پڑھ دیاں پڑھ دیاں آسدہ آسدہ نظر جڑی پھر کڑھنے شروع ہو گئی پندرہ سوڑہ سال دے جا کے دے بیلکل ختم ہو گئی تھے اڈقان تا شعو آیا پھر دکان بناراں بھی ہڑے تری سالتھو لے کر ہون تک دیگان چلا رہے ہیں تیس سال تو لے کر ہون تک سن سن نبی سو لے کر آج تک دکان چلا رہا رہے ہیں تو جب آپ کو شروع شروع میں لوگ وہ کچھ سے فراڑ بھی تک کرتے ہوں گے نا؟ جب پہلے پہلے پر فوش شروع شیار لوک ہوں ہنوں ہنوں نے نہیں کرندہیں چھوڑا شیار ہن میں ہنوں نے پھیلے بھی ہنوں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ کو لوگ آپ سے فراد کر رہے ہیں یا دعا لگا رہے ہیں پتہ ہر شادی چل جاندہ پیڑی شادی پتہ نہیں لگتا یعنی کہ یہ کیسے آپ کو کیسے یعنی کہ اتنی بڑی دکان چلانا ہر چیز کا پتہ کہ سگریٹ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں پانی کہاں پہ پہ پڑے ہوئے ہیں میں اپنے ہتھانے ناڑ رکھی ہم دیئے تو میں نے پتہ کہ میں اتھے رکھیئے تو میں اتھو ہی پڑھ لئی تو اس میں آپ کے قدموں کا بھی صاحب ہے کہ اتنے قدم میں پیچھے جاؤں گا یا اتنے قدم آگے نہیں کوئی قدمانہ صاحب نہیں بازے میرا تجربہ یہ اثراندہ ہے منہ کوئی قدمانہ کوئی صاحب نہیں میں رکھے سگریٹ پڑے ہوئے ہیں پانی کی بھی کتنی زیادہ کمپنی ہے کتنی زیادہ کمپنی ہے کتنے زیادہ وہ برینڈ ہیں تو اس کو بھی آپ کیسے پڑھ لائے پانی نہ دمائی کوئی رکھے تو باقی ٹافییں بھی ہیں بسکٹ بھی ہیں یہاں چیز کا بدا نہ اتھے تریئے اتھوں پڑھنی یہاں شاہ میں رکوڈ موجود ہے تو فون بھی کر لیتے ہیں جب کوئی سمان مکھانا تھا سب کوئی کر لیتا ہے سارے بٹن آپ کو یہاں کیسے ملانا ہے اور گھر کے کام کیسے کرتے ہیں کھانا پکانا یا یہ دوسرے معاملات کھانا پکانا میں یہ سیت رہی کری تھا اچھا ناظرین اب ہم محمد عدریس کو دکان کے اندر بھیجیں گے اور کچھ خریدار ہی کریں گے اور دیکھیں گے کیا محمد عدریس اگزیکٹ وہی چیز دیتے ہیں ہمیں محمد عدریس ہمیں ایک لائٹر دے ہیں اچھا ایک نمکو کا پیکٹ ایک سوپر بسکٹ ٹک بسکٹ ایک ایک نام کتائی بسکٹ اچھا ایک ببل گم دے دیں بوم بوم دیکھیں بلکل ناظرین اگزیکٹ ہاں جی ہے کہ یہ بلکل اگزیکٹ وہی چیزیں محمد عدریس نکار رہے ہیں جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں انہوں نے بنائی کو پیشہ نہیں بنایا اس بہادر نوجوان نے اور محنت کی ہے محنت کر کے اتنا بڑا یہ سٹور چلا رہے ہیں اور جو اگزیکٹ چیز مانگیں وہی دیتے ہیں پیسوں کا جو ہے وہ بھی جتنے ہزار بیہ دیں وہی باقی پیسے وہی دیں گے پائنسو ربیہ دیں وہی پیسے دیں گے پائنسو ربیہ دیں گے روڈ کے اوپر دکان لاری اڈے پہ دکان ہے اتنا زیادہ رش اتنے زیادہ کسٹمرز اور اتنا زیادہ رش پہ یہ شخص جو ہے یہ جس نے اس بنائی کو اپنا پیشہ نہیں بنایا محنت کی یہ نوجوان جو ہے محنت کر رہا ہے اور اتنے زیادہ رش والی جگہ پہ دکان کو چلا رہا ہے باہمد نوجوان ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں پورے پاکستان میں یہ آپ جو ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک ایسا بہادر نوجوان نہیں دیکھا ہوگا کوئی جو بنائی سے محروم ہے اور اور پڑی جو ہے مہارت سے یہ دکان چلا رہا ہے مہارت سے کتنی کو بچے تو ہی ہیں دیندے وچے کمی کو فاسے ہو گئے ہیں جنہیں میں اکو دی کچھ ترہہزار بن جن دا دیڑی دا کدھے چار بھی بن جن دا کدھے پنچے بھی بن جن دا تو صرف سے گزارہ ہچا گزر بسر ہو جاتا ہے اپنا گزارہ میرا بڑا ہچا سونے دریگنال ہو رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی در کوئی جب کوئی فراڑ گھا جاتا آپ کے ساتھا ہے پھر فراڑ ہو جیے دیلا دی سکرد مہارتے نہیں جانا کہ یہاں دکان چھٹ کے نہ جانا کبھی پکڑا کسی کو فراڑ کرتے ہو گئے پاہی آبا بڑیا نو بھڑ لئی دا تو پھر کیوں آپ کیسے کیوں کرتے ہیں نبینا شخص اور اوپر سے آپ سے ساتھا ہے فراڑ جیڑا بندہ جیدی نیت گلتی ہونا نے کاما بھی گلتی کرنے پریشن کروائے ٹھیک بھی ہو گیا کو نو دس سال دا ہویا کردیاں سکولے پاہی تاہی پڑن ماہ تے لا پروائی کر گئے اکھانو آئین کے لگنی تھی وہ لوائی کو ہینا بچہ سمجھ گئے سکولے پاہی تاہ سکولے جندہ جندہ آ ریا تے آستہ آستہ نظر جڑی ہے پھر کٹنی شروع ہو گئی وہ آستہ آستہ کٹ دی کٹ دی پندرہ سوڑا سال دے جاگ دبیلکل ختم ہو گئی پھر کاری رن دا ریا پھر والدان نے اپنے نال لالیا کاما گمڑیاں دا کر دا ریا پھر آستہ آستہ دکان دا شہوں کو آیا دکان بنا لائی آستہ دے بڑے زنہ پڑے انگلی ملے دے بھی اور بھی کئی زنبا کی جنہوں میں نبینہ ہو گیا کاری رہ گیا تا پھر منکنے ملنہ ہونا سیئے تھے کیا جی سوچیا ہے کہ دکان میں شروع کر رہا ہے دکان باز اللہ تعالیٰ دی قدرہ لو توں میرا لوکا لوو فیحوے کی شہوں پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مقدرہ دے وجہ لہی ہی روزی اسرہ دی ہوئی تا میرے دل دی اندر شہوں سے ہی پیدا ہو گیا کہ میں دکان ہی کروں تا اللہ نے میری دعا نو قبول کیتا میری عمد نو قبول کیتا اسرہ دا کیتا کہ میں نو آئی دکھر ان کی سے کوئی پروعہ نہیں اور جتنے میری منگ دے نہیں میرے دارتے میں نبی ناما میرے دارتے آئے کوئی سوالی کھلی نہیں جاندہ تا میں چانہ کے ہر بندہ مند کرے مزدوری کرے تے اپنا کما کے روزی کھائے تے بہتا رہے اس تو وڈی کوئی اچھی گھلے نہیں میں بھی دے ہر نبی نامی میں بھی مزدوری کر رہے ہیں مند کر رہے ہیں تے اپنا کما کے روزی کھا رہے ہیں ناظرین ادھر ہمارے ساتھ کچھ مقامی لوگ مجود ہیں جو عرصہ دراز سے محمد عدریس کی دکان سے شاپنگ کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ محمد عدریسو کب سے جانتے ہیں اور کب سے ان کی دکان پر ان کا آنا جانا ہے جی بتائیے گا اسلام علیکم ناظرین میں ان کو دس سال سے دیکھ رہا ہوں یہ ایسا ہی کام کر رہے ہیں کسی کو گلت سودہ نہیں دیتے جو دینا وہ ایسا ہی سودہ دیتے ہیں تو اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں گا ان کو دیکھے جو مانگ دے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ محنت مزدوری سے اپنا جو سسٹم ہے وہ چلائے اب اگر ان کو دیکھیں تو یہ کہ مانگ نہیں سکتے یہ بھی مانگ سکتے لیکن ان کا دل نہیں کرتا مانگنے کو وہ کہتے ہیں میں خود دینا چاہتا ہوں ادھر آتے ہیں ہنسے والی ان سے مانگ دے ہیں وہ ان سے مانگ کے لے کے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو دیکھ کر خود کا نظام چلائیں محمد دریسلو لوگ فراد نہیں کرتے کہ اس کو نظر بھی نہیں آتا اور کچھ بندے اڈے بھی آپ مجودہز کی دکان راشوالی ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں کیا اس کو کوئی فراد نہیں کرتا ہے آتے ہیں فراد بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن پکڑے جاتے ہیں بعد میں ان کو ساتھ والے ہیں محلے والے ہی ہیں جو ساتھ رہتے ہیں وہ آنکھیں ہیں بتاتے ہیں یہ تو اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو پھر یہ فراد کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی یہ ایسے بہت بست کرتے ہیں لیکن پھر جو آنا وہ سوچتہ اس وقت تو سوچتہ ہم نہیں کروں گا بعد میں پھر کرنے لگ جاتے ہیں مجھ такие جن کی آنکھیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ فراد کر لیں تو کتنے افسوس کی بات ہے پھر جب ہم نے محمد عدریس سے پوچھا کہ آپ کو کسی کی امداد کی ضرورت ہے تو محمد عدریس نے کہا نہیں مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے میں محنت کر کے ہی اس سمان کو جو آپ زیادہ بڑھاؤں گا محمد عدریس نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی کسی کی بھی امداد کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اپنے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہو کوئی چیز لینی ہو تو محمد عدریس کی دکان سے آکھ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران شریف کو اجازت دیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے تو ہمیں لازم اگاہ کریں ہم وہاں پر ہماری ٹیم پہنچے گی ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا نہ بھی ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا نہ بھی